تیگ ٹی وی اپتیٹس یو اپورونا سیچویشنننی کانیڈا ان اراؤنڈ دہ گلوگ دیلی کانیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو انلی ایٹ و تیگ ٹی وی ٹرنٹو میں شدید سردی کی لہر جاری انوارمنگ کینیڈا کی جانب سے خصوصی موسمی وارننگ جاری کر دی گئی درجی حرارت منفی 20 دگری سانٹی گریٹ تک جانے کا امکان روس اور یوکرین کی درمیان کشیدگی بڑھنے لگی کینیڈا کا یوکرین میں سفارتی عملے کے بچوں اور اہل خانہ کا ملک چھوڑنے کا حکم گلوگل افیرز کینیڈا کا کہنا ہے کہ یوکرین میں سفارتی اہلکار صورتحال پر کڑی نظر تک ہیں کینیڈا بھر میں کورونا وارث میں ایک بار پھر اضافہ مریضوں کی مجموعی تعداد 29,61,343 تک جا پہنچی اونٹیریو صوبے میں دس لاکھ سزارت افران کورونا وارث سے متاثر یوکرین پر جاریت کی صورت میں روسی صدر پر بھی پابندی لگائیں گے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ روس پر معاشی، تجارتی اور سفری پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں روس کے حملے کی پیش نظر امریکہ کی جانب سے محولک ہتیاروں کی پہلی کھیپ یوکرین پہنچ گئی امریکی صدر جو بارن مہنگائی سے مطالق سوال پوچھنے پر غصے میں آگئے امریکی صدر نے صحافی کو گالی دے دی صحافی کو احمق کہا اور نازیبہ الفاظ ادا کیے دنیا بھر میں 35,99,68,382 افراد کورونا وارث سے متاثر ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com انوارمنگ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے خصوصی موسمی وارننگ جاری کی گئی جبکہ شدید سردی کے پیش نظر شہر میں وارمنگ سینٹر بھی کھول دیے گئے ہیں مزید چانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں ٹورنٹو شہر میں مسلسل نوے دن شدید سرد موسم ہیں جبکہ انتہائی سرد ہواوں کے سبب سردی کا احساس منفی تیس ڈگری سینٹی گریٹ جیسا محسوس ہونے کی توقع ہے یہ الیرٹ سترہ جنوری سے نافذل عمل ہے ایک انتہائی سرد موسم کا الیرٹ جاری کیا گیا ہے جب انوارمنگ کینیڈا درجہ حرارت منفی پندرہ سینٹی گریٹ سے منفی بیس ڈگری سینٹی گریٹ یا اس سے زیادہ سردی کی پیش گئی ہے انوارمنگ کینیڈا کے مطابق شہر کا کم سے کم درجہ حرارت منفی بائیس ڈگری سینٹی گریٹ تک گرنے کی توقع ہے اور رات بھر شدید سرد ہوا کے بائیس منفی تیس ڈگری سینٹی گریٹ کی طرح محسوس ہوگا نیشنل ویدر ایجنسی نے خبردار کیا ہے کہ یہ درجہ حرارت فراسٹ بائٹ کے لیے خطرہ ہے شدید سرد درجہ حرارت بتک رہے گا جمعیرات کو منفی چار ڈگری کم ہو جائے گا شہر کے کمزور رہائشوں کے لیے چار بارمنگ سینٹرز کھول دیے گئے ہیں روس اور یوکرین کے درمیان برہتی کشیدگی کے سبب کینیڈا نے یوکرین میں اپنے سفارت خانے کے عملے کے بچوں اور خاندان کے افراد کو حکم دیا ہے کہ وہ روسی حملے کے امکان کے پیش نظر مرک چھوڑ دیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں روس اور یوکرین کے درمیان برہتی کشیدگی کے سبب کینیڈا نے یوکرین میں اپنے سفارت خانے کے عملے کے بچوں اور خاندان کے افراد کو حکم دیا ہے کہ وہ روسی حملے کے امکان کے پیش نظر ملک چھوڑ دیں یہ فیصلہ اس وقت سامنے آیا جب برطانیہ نے کہا کہ وہ اپنے یوکرین کے سفارت خانے سے اپنے کچھ سفارت کاروں کو نکالے گا اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے یوکرین کے سفارت خانے کے اہلکاروں کے اہل خانہ کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دینے کے بعد سامنے آیا ہے گلوبل افیرز کینیڈا نے منگل کی صبح ایک بیان میں کہا بیرون ملک ہمارے مشنز میں کینیڈینز ہمارے اہلکاروں اور ان کے خاندانوں کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہیں یوکرین اور اس کے اردگرد جاری روسی فوجی سازی اور ادم استحقام کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہم نے عارضی طور پر کینیڈا کے سفارت خانے کے عملے کے 18 سال سے کم عمر کے بچوں اور ان کے ساتھ آنے والے خاندان کے افراد کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے روس نے ٹینکوں اور دیگر بھاری توپ خانے کے ساتھ تقریباً ایک لاکھ فوجی یوکرین کی سرحدوں پر تائینات کیے ہیں جس سے یورپ بھر میں حملے کا خودشاہ پیدا ہو گیا ہے جس کی روس نے تردید کی ہے پیر کو کشیدگی بڑھ گئی جب امریکہ نے یورپ میں 8500 فوجیوں کو ہائی الٹ پر رکھا نیٹو نے ایک ایسے سلسلے کا بھی اعلان کیا جسے اس نے بحری جہازوں، تڑاکہ تیاروں اور فوجیوں کی بہتر ڈیٹرننس اور ڈیفنس تائیناتی کا نام دیا منگل کے روز یوکرین کے راہنماوں نے یہ کہتے ہوئے پرسکون ہونے کی کوشش کی کہ روسی حملے متوقع نہیں ہیں لیکن عالمی امور کینیڈا نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کیف میں کینیڈا کی سفارتی نقش کو کم کرے گلوبل افیرز نے منگل کو کہا گلوبل افیرز کینیڈا اور کیف میں یوکرین میں کینیڈا کی سفارت خانے کے اہلکار صورتحال پر گہری نظر رکھیں گے کینیڈا میں اونٹیریو صبح میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صبح میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد دس لاکھ سے تجابوس کر گئی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وارث کے پھیلاؤں میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد انتیس لاکھ ایک سٹھ ہزار تین سو تینٹالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتیں بتیس ہزار نانسو چھاسٹھ ہو گئیں اونٹیریو صبح میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صبح میں کرونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد دس لاکھ سے تجابوس کر گئی صبح بھر میں کرونا وارث سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دس لاکھ چار ہزار آٹھ سو انناسی تک جا پہنچی ہے جبکہ حلاقتوں کی تعداد گیارہ ہزار ارسٹھ ہے کینیڈا میں کرونا وارث کے سب سے زیادہ حلاقتیں کیو بیک سبح میں ہوئی ہیں صبح میں کرونا وارث کے مجموعی کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ اکتالیس ہزار چار سو چودہ ہے جبکہ صبح میں کرونا وارث کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد پارہ ہزار ناؤ سو چھتیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صبح البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صبح اس وقت کرونا وارث کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صبح میں چار لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو اکتالیس افراد کرونا وارث سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار چار سو تیرہ سی افراد حلاق ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد تین لاکھ چودہ ہزار سات سو ستاسی ہے جبکہ صبح میں کرونا وارث سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد دو ہزار پانس سو چوون ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کی سرحد پر روسی افواج کی پیش قدمی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ روس کو یوکرین پر جارہیت پر بھاری خمیازہ بھکت نہ پڑے گا مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کی سرحد پر روسی افواج کی پیش قدمی پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کو یوکرین پر جارہیت پر بھاری خمیازہ بھکت نہ پڑے گا عالمی خبر سعیدارے کی مطابق امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا کہ یوکرین پر جارہیت کی صورت میں نہ صرف روس پر معاشی تجارتی اور سفری پابندیاں لگائیں بلکہ صدر ولادر میر پیوتن بھی اپنی ذات پر امریکی پابندیوں کے لیے تیار ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے بیان میں یہ واضح نہیں کیا کہ روس صدر کی ذات پر کس قسم کی پابندیاں آئیت ہو سکتی ہیں اس سے قبل امریکہ ایران کے روحانی پیشوہ آیت اللہ خامنہ ای پر بھی پابندیاں آئیت کر چکا ہے جس میں اکاؤنٹ منجمت اور سفری پابندی شامل تھی امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے یوکرائن پر روسی فوج کے حملے کے خدشے کا اظہار کیا جاتا ہے اور دونوں ممالک نے یوکرائن سے اپنے سفارتکاروں کے اہل خانہ کو واپس وطن بلانے کے علاوہ سفارت خانے کے عملے کو بھی کم کر دیا ہے تاہم روس نے امریکہ اور برطانیہ کے ان الزامات کو یورپی سرحد پر نیٹو آفواج کی تائناتی کا بہانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے اور مغربی ممالک سے یوکرائن مسئلے میں مداخت نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے واضح رہے کہ روس کے حملے کے پیش نظر امریکہ کی جانب سے محلک ہتھیاروں کی پہلی کھیپ یوکرائن پہنچ گئی ہے اور نیٹو آفواج بھی یوکرائن روسی سرحد کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے امریکی صدر جو بائیڈن مہنگائی سے مطالق سوال پوچھنے پر غصے میں آگئے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی مزید تفصیلات چانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن مہنگائی سے مطالق سوال پوچھنے پر غصے میں آگئے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی غیر ملکی خبر رسائے دارے کی ریپورٹ کے مطابق واشنگٹن میں پریس کانفرنس کے اختتام پر صحافی نے امریکی صدر سے پوچھا کہ کیا مہنگائی میں اضافہ وست مدتی انتخابات میں سیاسی بوجھ کا باعث ہوگا اسی دوران جو بائیڈن یہ سمجھے کہ مائک بند کر دیا گیا ہے اور انہوں نے آہستہ سے صحافی کو احمق کہا اور نازیبہ الفاظ ادا کیے جو اس وقت شور شرابے میں کسی کو سنائی نہیں دیے البتہ جب بعد میں پریس کانفرنس کی ریکارڈنگ سنی گئی اور ویڈیوز کلپس وائرل ہوئیں تو بھانڈا پھوٹ گیا اس پر صدر نے تنظیہ انداز میں کہا کہ نہ یہ بہت بڑا اساسہ ہے زیادہ مہنگائی ہوگی اور ساتھی صحافی کو گالی بھی دے ٹالی وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری ٹرانسکرپٹ میں بھی امریکی صدر کی گالی موجود ہے کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک آٹھ لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو اسی افراد موت کی موں میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پینتیس کروڑ ننانوے لاکھ اٹھ سٹھ ہزار تین سو بیاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے امواد چھپن لاکھ چھتیس ہزار چھے سو ستانوے ہو گئی اٹھائیس کروڑ پچاس لاکھ پچیس ہزار سات مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک آٹھ لاکھ چورانوے ہزار آٹھ سو اسی افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مچموعی تعداد سات کروڑ چونتیس لاکھ انانچاس ہزار ایک سو پچیاسی ہو چکی ہیں ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ اکانوے ہزار ایک سو چوبن ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ چار کروڑ پچیاسی ہزار ایک سو سولہ مریض سامنے آ چکے ہیں سعودی عرب اسی فیرس میں باسٹھوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کروڑا وائرس سے اب تک کل نموات آٹھ ہزار ناؤسو ستائیس ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کروڑا مریضوں کی تعداد چھ لاکھ چھاسٹھ ہزار دوسو انسٹھ تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ